کالام سے سنتیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعی خالق کے کائنات کا ایک انوکھا کرشمہ آنکھوں میں حیرت بھر دیتا ہے یہ منظر ہے موم کی طرح پہ گھلتی مہٹرن چھیل کے دریاں میں تبدیل ہونے کا ہندوکش پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقعی اس چھیل کا لاسانی حسن اور غیر معمولی خوبصورتی انسان کو اپنے سہر میں جکڑ لیتی ہے یہ چھیل سطح سمندر سے 9400 فٹ بلند ہے مہٹرن چھیل جسے مچھلیوں کی چھیل بھی کہا جاتا ہے وادی سواد کی سیاحت کا ایک اہم عصہ ہے یہ اتنی حسین جیل جس کو آپ دیکھ کے بس کھو جائے کہ یہ کونسی جگہ ہے آس پاس آپ کے پہاڑ ہے اور بیچ میں ایک بلو کلر کی جیل بہتی ہوئی جا رہی ہے اور اتنا اچھا ہے آپ کے موسم ہے تو مجھے بہت حسین لگا مجھے ایسا لگا کہ میں نے خوابوں میں کبھی دیکھی ہوں گی یہ چیز ہے اب میں اس کو ریال میں دیکھ رہے ہوں مہوڑن ایک جیل ہے مہوڑن کا مطلب یہ پشتوں میں نام ہے مہو کہتے ہیں مچھلی کو اور ڈرن کہتے ہیں جھیل مہوڑن مطلب یہ مچھلیوں کی جھیل وادی سواد کو حقیقت میں جھیلوں کی وادی بھی کہا جا سکتا ہے یہاں موجود انگنت خوبصورت اور قدرتی جھیلیں ابھی تک سیاہوں کی نظروں سے اوجھل ہیں سواد میں جو موجودہ لوگوں نے ڈسکور کیا ہے وہ تقریباً 57 جھیلے ہیں اور ان کو مائنرز کو ملا کر جو چھوٹی جھیلے ہیں تقریباً 200 پلس ہیں تو اس چینلز کے توسط سے میں جو انٹرنیشنل ہائیکرز ہیں ہمارے پاکستان کی جو آئیکرزیں قومی سطح پر اور جو لوگ ہائیکنگ میں دلچسپی لیتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہر سال یہاں جو ہے آ کر جو ہے نئے نئے جیلے در یاب کرو